جی دوستو میں آپ کا ہوسٹ گوادر گروہ اور آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں وہ کسی تعرف کی مہتاج تو نہیں ہیں لیکن ان سے ان کا انٹرڈکشن پوچھ لیتے ہیں اپنا تعرف خود ہی کرا دیتے ہیں انٹرڈکشن کروائیے گا جی شاہد حسین جویا فاؤنڈر بیزنس ٹاکس دس ہزار سے لے کے دس لاگ تک مایکرو فیکٹریز پاکستان میں لگوا کر دیتے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سمال بیزنس سے شروع کر بات سکیں ماشاءاللہ شاہد بھی یہ بتائیے گا کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اتنی ساری جو یوت ہماری اسے کہتے ہیں کہ پاکستان اچ پنجاب اچ یا ساڑھی مخلوق ادر و درفار بیٹھی سارے نے گولی لنڈا کھیڑ دی سی انہوں نے کامتے لانا سی تو یہ ایڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ان کو کام پر لگایا جائے بزنس ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے ان کو کر کے دکھائے جائیں اور یہ خود کفیل ہو جائیں یہ کوئی سوچی ہی سمجھ پلیننگ کے تحت تو نہیں ہوا جو شروعات کی تھی وہ تو اپنے روزگار کے لیے کی تھی کہ فنانشل کرائیسز تھے تو اپنے بزنس شروع کرنا تھا تو اس میں جو پرابلمز آ رہے تھے انہیں پرابلمز کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی اور پھر ان کے سلوشنز بھی بتانا شروع کر دی تو لوگوں کو پسند آنے لگا یوٹیوب چینل جو ہے وہ موٹیویشن تھی عزاج صاحب علا بھائی کی اور جو پوش کیا وہ رہان علا بھائی نے اور چینل جو ہے وہ بنایا تھا تیمور پردیسی کو دیکھ کے کہ وہ کیسے سکھا رہے ہیں چینل بنانا دون کو دیکھ دیکھ کے بنا لیا تو شروعات تو صرف پیسہ بنانے کے لیے تھی کہ یوٹیوب سے پیسے آ جائیں تو وہ آنے بھی لگ گئے تو پھر لوگوں نے ہی سکھانا شروع کر دیا کہ بھائی باتوں سے پیٹ نہیں بڑتا آپ کچھ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ تو پھر چیزیں پریکٹیکل کرنا شروع کر دی اور جب وہ شروع کی تو لوگوں کو پسند آئیں لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کر دیا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ایک ادارے کی شکل میں بزنس ڈاکس جو ہے اس وقت پاکستانیوں کے سامنے چھے شہروں میں ایجزسٹ کرتے ہیں پشاور، راولپینڈی، لاہور، پیسلاباد، خانے والا اور ملتان میں اور وہاں پہ فری ٹریننگز دی جاتی ہیں یہ شاید بھی میں انٹرپٹ کروں گا یہ ٹریننگز آپ شورٹ سا بتائیے کہ مارے ناظرین کو یہ ٹریننگز کس طرح کی ٹریننگز ہیں کس چیز کی ٹریننگز ہیں آپ کرتے کیا ہے اس میں کیا بتاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں تھوڑا سوسباریں بتا دی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہینڈز آن پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے پروڈٹس بنوا دی جائیں مثال کے طور پہ جیسا شروع میں بتایا کہ مایکرو پیکٹریز لگاتے ہیں تو کمپنی ریجسٹریشن کا طریقہ برینڈ ریجسٹریشن کا طریقہ کسٹمائز مشینری بنا کر دینا کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کے مطابق چیز بنا کر دینا پیکنگ میٹیریلز بنا کر دینا راو میٹیریلز خریداری کروا کر دینا پھر ان کو پروڈٹ بنانے کی ٹریننگ دینا اور پھر سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹریننگ دینا ویا لیکچرز ویا ویڈیوز ویا کتاب اور اب ایک کورس کی شکل میں کہ پریکٹیکل طریقوں سے مارکیٹ کے اندر جا کے پیسے کیسے بنایا جا سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے ایک مایکرو فیکٹری بنانے کا سب کچھ ملے ایک چھتے لے یعنی اب آپ کو ریجسٹریشن کروانے کے لیے الگ بندوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں مشینری کے لیے الگ بندوں کے پاس جانا پڑتا ہے راو میٹیریل اور پیکنگ میٹیریل کے لیے الگ الگ پارٹیوں کے پاس جانا ہوتا ہے پھر سیلز اور مارکیٹنگ سکھانے والے لوگ ہی نہیں ہیں تو جب کسی بھی بیزنس کی تمام کمپننٹس ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں تو وہ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیزنس ٹاکس کا جو موڈل ہے وہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ مقبول ہوا ہے پاکستان کے کتنے صوبوں میں آپ کی بنا چیزیں ہیں آپ کی آف چیزیں ہیں اس وقت جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں دشاور میں ہے رابل پنڈی لاہور فیصلہ باد خانمال اور ملتان ان شہروں کے اندر ایگزیسٹنس ہے اور انشاءاللہ نیکس جو ہے ہم کوئٹا اور کراچی کے اندر جانے کا پروگرام رکھتے ہیں سندھ اور بلوشتان ابھی رہتا ہے شاید بھئی سندھ کے اندر بھی آپ کی ضرورت ہے اور بلوشتان کیونکہ ویسے بھی محرومیوں کا شکار ہے اور بلوشتان کے ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں تو گوادر میں اگر آپ ہمیں کچھ کر کے دے دیں تو میں وہاں پہ جو بلوشتان کے ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں یا گوادر کے جو لوگ ہیں مکران ڈیویزن کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت کچھ گوادر سے سیکھا میں نے بہت کچھ وہاں سے لیا تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے وہاں پہ میرے کسی ایسے ایکٹ کی وجہ سے وہاں پہ ان لوگوں کی بھی تھوڑا سا تبدیلی آجائے کیونکہ بچے بڑے وہاں کے ٹیلنٹڈ ہیں تو گوادر کے لئے بھی ہمیں کوئی پیکج دیں اور کوئی گوادر محافظ میں آئے میں ابھی گوادر عید کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملیں گے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھول انشاءاللہ کام کرنے کے طور طریقے انداز یہ سیکھنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے فیزیبل لگا تو ضرور انشاءاللہ ہم گوادر کے اندر اپنا ٹریننگ سینٹر بنانے گے دوسرا شاید میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سمال بزنس کا آپ ایڈیا دیتے ہیں ان کی جو مشینری بگرہ اس کی ہوتی ہے تو مشینری آپ سے جو ٹریننگ لینے کے بعد وہ مشینری کہیں سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے یا مشینری آپ خود پر بنوا کے دے دیتے ہیں دیکھیں کسی بھی بزنس کے اندر مشینری سب سے اہم پارڈ نہیں ہوتا سب سے اہم پارڈ ہوتا ہے ذہن سازی سیلز اور مارکیٹ کو سیکھنا باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا مشینری کا تو مشینری ہم یہی بناتے ہیں اسی گاؤں میں بناتے ہیں جہاں پہ میں رہتا ہوں آپ نے بھی تھوڑی در پہلے وزٹ کیا ہے تو یہاں پہ کسٹرمائزڈ مشینری ہم بناتے ہیں اسی طرح ہمارا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہی پہ ہے ٹیم یہی پہ بیٹھتی ہے جو قانونی معاملات اور ریجیسٹریشنز وغیرہ کو دیکھتی ہے پیکیجنگ میٹیریل کے لیے میں نے اپنا ملتان کے اندر اپنا سیٹ اپ لگایا ہے کیونکہ کم کونٹیٹی کے اندر پرنٹنگ کر کے نہیں دی جاتی تو اب اپنا سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کم کونٹیٹی پرنٹ کر دیتے ہیں اسی طرح راو میٹیریلز کے لیے اچھے وینڈرز ڈونڈے ہوئے جن کے ساتھ لوگوں کو کونٹ کروا دیتے ہیں تو وہ وہاں سے راو میٹیریلز لے لیتے ہیں پرودکٹ بنانا اور اس کی کوالیٹی کو انشور کرنا یہ ہمارے ٹرینرز کر دیتے ہیں موکی سیلز کا ایک کتاب ہے سیلز بیتی کے نام سے وہ میں ابھی آپ کو بھی پریزنٹ کروں گا تو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی اناڑی بندہ چالی سے پچاس دن کے اندر لوکل مارکیٹ میں سیلز گریپ بنا سکتا ہے شاید بھی آپ کا کوئی آن لائن کورس بھی ہے آن لائن بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ کے پی میں بیٹھا یا بلستان میں ہے جہاں پر آپ کا آفیس نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے ابھی ہمارے آن لائن کورسز ڈیویلپ ہو رہے ہیں یکم مئی سے ہم پہلا کورس اپنا لانس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا کوئی بھی پیڈ کورس نہیں ہے سب فری کورسز ہے لیکن اب ہم پیڈ کورس کرنے جا رہے ہیں ایک آن لائن اور ایک آف لائن انشاءاللہ دونوں آویلیبل ہوں گے کوئی بھی دوست کرنا چاہے گا تو بات آنی کر سکے گا اچھا اینڈ پر شاید بھی یہ بتائیے گا کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارا یو اے این ویرچول ایک نمبر ہے جس کے ذریعے تمام آفیسز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ نمبر ہے 0304 11 11 812 خانیبال کے لیے ایک ملائیں لاہور کے لیے دو ملائیں راول بینڈی کے لیے تین ملائیں تو آپ اپنے نزدیک ٹریننگ سینٹر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آپ ٹریننگز اور معلومات حاصل کر کے اپنی فیزیبیلٹیز بنوا سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کہہ رہے ہوں گے تین کے بعد گوادر کے لیے بلوستان کے لیے چار ملائیں اسی امید کے ساتھ جناب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا تو ناظرین ہمارے ساتھ تھے شہد حسین جویہ صاحب سٹارٹ کیا آپ جو ہماری یوتھ ہے جو قوم ہے جو ینگ سٹر ہیں ان کو یہ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بیزنس ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہو کہ اس کو شاید بھائی سے کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ ان کی ٹیم سے اور ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بزنس ٹارکس کے آپ ان کو ویزٹ کر سکتے ہیں اپنے قیمتی جو آپ کی تجاویز ہیں آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ فیل کریں گے دیکھیں گے کہ ایک پریکٹیکل جو آدمی ہے جس نے خود زیرو سے گروہ کیا اور زیرو سے جو ہیرو بنے ہیں انشاءاللہ آپ بھی زیرو سے ہیرو ضرور بنے گے تینکیو جی اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ سلام